انجاری دس روز کے دوران چار ہزار تین سو گیارہ گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا دس ہزار سے زائد گاڑیوں کو چلان ٹکٹ شاری کیے گئے ٹرافک اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن کیا جا رہا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین علی سے زین اپڈیٹ کیجئے گا جبالکل ٹرافک پولیس کار سموکی روکتام کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے دس دنوں کے دوران ٹرافک پولیس کی جانب سے چار ہزار تین سو گیارہ گاڑیوں کو مختلف تانوں میں بند کیا گیا جبکہ دس ہزار سے زائد دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے ٹرافک ایلوکاروں سے پوچھتے ہیں جو گراؤن پر موجود ان گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں جو سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو اس میں کوئی بھی ہم بلکل بھی کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرتے جو بھی گاڑی دعا دیتی ہے ہم اس کو دوزار پر فائن کر رہے ہیں اور اس کا پاسنگ اور روٹ کینسلیشن کے لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کا پاسنگ کیسل ہو جائے اور دوبارہ وہ پاسنگ کروائے اپنا پاسنگ کروانے کے بعد روٹ پہ آئے اس سرکاری میں کوئی بھی بلکل سرکاری یا نیم سرکاری ہمارے بلکل قانون کے نظر میں ایک ہی ہے وہ چاہے سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو جب بلکل ٹرافک پولیس اہلکار کی بھی آپ نے بات سنکا کہنا تھا کہ جو سرکاری اور نیم سرکاری اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو بلا امتیاز جاری ہے کئی گاڑیوں کو اب تک دس ہزار سے زائد گاڑیوں کو جو چلان ٹکٹ جاری کیا جبکہ یہ دس دن کے اندر ایک ہی کاروائی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس دن کے اندر دس ہزار مطلب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایک ہزار سے زائد اہلکار لاہور کی جو ٹرافک پولیس ہے وہ گاڑیوں کو پکڑ کر چلان ٹکٹ جاری کر رہی ہے جبکہ چار ازار تین سو گیارہ گاڑیاں کو جو ہے وہ دھانوں میں بھی مختلف جو ہے وہ بند کیا ٹھیک ہے زین بہت شکریہ